اسلام علیکم کیا حال ہے بچو یہ کلاس دوم کا اردو کا لیکچر ہے آج ہم ریڈنگ کریں گے قبق نمبر تین سورج اللہ کی نعمت پہلے ہم اس کا مقصد پڑھیں گے کہ اس کتاب اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہانی کو اللہ کی بہتری نعمت سورج کی ساخت اور ہمیت کے بارے میں جاننا سورج کی حرارت اور روشنی سے حاصل ہونے فوایت کی تفصیلات جاننا ایک بات ہے امیر کے اببا جان کا منڈی میں پھروں کا کاروبار ہے ایک دن وہ شام کو گھر آئے تو سیب کی ٹوکڑی لیتے آئے ٹوکڑی کھلتے ہی اس کمرے میں سورج اور سنہری سیبوں کی بینی بینی خوشبو پھیل گئی بینی بینی میٹھی میٹھی بینی بینی میٹھی میٹھی امیر اور آئیشہ خوشبودار سیبوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے دلچسپی شو آئیشہ بولی کیسے سورج سنہری اور خوشبودار سیب ہیں اببا جان بولے بچو کیا تم نے کبھی سوچا کہ پھلوں میں خوشبو زنگ اور مزہ سورج کی گرمی سے ہے ہاں پھلوں کی طرح پھولوں اور اناج وغیرہ میں بھی خوشبو رنگ اور ذائقہ سورج کی گرمی سے ہے سورج ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم ہے تمام جانداروں کی زندگی سورج ہی کی وجہ سے ہے زمین کو سورج کی گرمی نہ ملتی تو ہماری زندگی بے رنگ بے رنگ کا مطلب ہے جس کا کوئی رنگ نہ اور بے ذائقہ پھیکی جس کا کوئی ذائقہ نہ ہو ہوتی امیر نے پوچھا اببا جان سورج کے اور کیا فائدے ہیں اببا جان مسکرہ کر بولے بیٹا سورج کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے سورج سے جانداروں کی زندگی آسان اور خوبصورت ہے دن اور رات کا بننا موسموں کا بدلنا گرمی سردی خزان بہار بارش آندی اور طفان یہ سب کچھ سورج ہی کے دم سے ہے سورج کی گرمی سے پہاروں کی برف پگلتی ہے تو پانی کے زخیروں زخیرہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو ہم نے جمع کیا ہوتا ہے زیادہ سب اس کو کہتے ہیں زخیروں می اضافہ ہوتا ہے